الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آر ڈارٹ کیو کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوس راو قیوم سعید اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے درود تنجینہ کی برکات درود تنجینہ سے مراد وہ دروشریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور مہم سے نجات ملتی ہے علامہ فاقہانی نے کمر ونیر میں ایک وزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک کافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز توفان کی زد میں آ گیا یہ توفان کہہ رہے خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لکمہ اجل بن جائیں گے کیونکہ ملاہوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تندو تیز جہاز سے کوئی قسمت والا ہی بچتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس عالم افرہ تفری میں مجھ پر نید کا گلبہ ہو گیا چند لمحے گنودگی تاری ہوئی میں نے دیکھا کہ ماہ بتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہاری ساتھی یہ درود ہزار بار پڑھو میں بیدار ہوا اپنے دوستوں کو جمع کیا وضوح کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ابھی ہم نے تین سو بار درود پاک پڑھا تھا کہ توفان کا زور کم ہونے لگا آہستہ آہستہ توفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی اس درود پاک کا نام تنجی یا تنجینہ رکھا گیا ہے اس کے بے پنہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے بارہا مرتبہ آجمایا ہے جناب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا اس نے وضو کر کے موتر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی اس درود پاک کو جو شخص عدب و احترام سے قبلہ روح ہو کر ہر روز تین سو بار پڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی شرع دلائل الفیرات کے مولف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود شریف پڑے اور بعد از نماز عشاء ایک ہزار بار پورا کرے اور بستر کو معتر کر کے باوضو ہی سو جائے انشاءاللہ تعالیٰ چالیس روز کے اندر اندر ہی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی اگر اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے گی ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام دس دس بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے کہر سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اس کے گم مٹ جائیں گے اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کسرت سے پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی تو یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو اللہ حافظ